ویڈیو تو جی دوستو یہ ہے خانسپور خانسپور ایوبیا سے تین کلومیٹر مری سے تیس کلومیٹر اور اسلام آباد سے ستتر کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیو میں سیاہ حضرات گھوم رہے ہیں اور یہ سیاہوں کی بہت توجہ کا مرکز بنا ہوتا ہے یہ علاقہ اور جہاں پہ بیشمار سیاہ حضرات گرمی اور سردیوں دونوں مہینوں میں دونوں سیزن میں گھومنے کے لئے آتے ہیں گرمیوں میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ اپریل سے لے کے ستمبر تک موسم خوشگوار رہتا ہے عموماً اگر بارش وغیرہ ہو بھی جائے اس علاقے میں بارشیں وغیرہ بھی بہت ہوتی ہیں اور بارش ہو بھی جائے تو موسم اتنا تھنڈا نہیں ہوتا لیکن گرمی زیادہ نہیں ہوتی اور اگر سردیوں میں دیکھا جائے تو یہاں ستمبر کے بعد کافیت تک سردی بڑھ جاتی ہے اور دسمبر جنوری اور فروری میں یہاں بہت زیادہ سنو فالنگ ہوتی ہے رستے بلاک ہو جاتے ہیں جن کو کھولنے کے لئے مشین کی مدد لی جاتی ہے اور بہت زیادہ تھنڈا علاقہ ہے اس کا شمار بہت پاکستان کے تھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے اگر آپ اسلام آباد سے مری کا رخ کرتے ہیں اور پھر مری سے آپ خانس پور نہیں جاتے ہیں تو یہ آپ کا جو وزٹ ہوگا وہ ادورہ رہ جائے گا یہ ویڈیو جو جس جگہ سے آپ کیمرے کے سامنے دیکھ رہے ہیں ہماری جو اس کو مقامی لوگ جو کہتے ہیں اس کو اکتی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بیشمار کوٹیاں بنیمی ہیں جو سیاہ حضرات آتے ہیں جہاں پہ وہ ٹھہرتے ہیں بہت زیادہ گیسٹ آؤس ہیں تو اکتی اس جگہ کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں اکتیس نمبر کی ایک کوٹی ہے جس کی وجہ سے اس کا نام اکتی کہا جاتا ہے اور یہاں سے یہ سڑک جو سیدھی جا رہی ہے یہ آگے یہاں کے نواہی گاؤں ریالہ کی طرف جا رہی ہے ریالہ تقریبا یہاں سے نو کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے اور وہ گرمیوں میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کچھ حد تک گرمی ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے ایوبیا کیونکہ ہائٹ پہ واقعہ ہے تو اس لئے یہاں پہ زیادہ گرمی نہیں ہوتی اور یہ بارش کا موسم اور ایک بہت دلفریب منظر آپ کی سکرین کے سامنے آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور یہاں کی قدرتی خوبصورتی کو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ اور یہاں پہ آ کے انجوائے کریں اور اس قدرتی خوبصورتی سے آپ لطف اٹھائیں اگر آپ گرمیوں کے مینوں میں آتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ سیاہ ہزارا گرمیوں میں بھی آتے ہیں کیونکہ شہروں میں چھوٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ اس علاقے کا رخ کرتے ہیں اور یہاں آپ کو بہترین کھانے اور بہترین ہوتل ملیں گے ریائش کے لیے اور کھانے بھی بہت امدار لذیذ ملیں گے اگر آپ سردیوں میں آتے ہیں تو سردیوں میں عموماً یہاں پہ رش اگر دیکھا جائے تو گرمیوں کے مقابلے میں کم دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ برف بری ہوتی ہے اور راستے بلاک ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کی جو مقامی آبادی کے جو لوگ ہیں یا جہاں پہ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں جو مقامی آبادی ہے وہ سردیوں میں یہاں سے کچھ لوگ ریالہ کی طرف شفر ہو جاتے ہیں جو یہاں سے تقریباً نو کلومیٹر آگے آتا ہے اور وہ تھوڑی وہاں پہ برف کم پڑتی ہے اور اتنی زیادہ یہاں کے مقابلے میں سردی بھی نہیں ہوتی جو سردی خانسپور ایوبیا میں ہوتی ہے تو اس لئے کچھ لوگ یہاں پہ جو رہتے ہیں وہ سردیوں میں برف باری کی وجہ سے ریالہ کا رخ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شہروں کا رخ کر لیتے ہیں ہم زیادہ در لوگ شہروں میں چلے جاتے ہیں اسلام آباد میں وہ قیام کر لیتے ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپٹ آباد کا رخ کر لیتے ہیں بہت زبردستی بارش لگی ہوئی ہے اور میرے ایک دوست راحت نواز آباسی انہوں نے یہ ویڈیو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کی ہے تو ان کی پروپر پرمیشن کے بغیر میں نے اس کو اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے سوچا کہ کیوں نہ اپنے علاقے کی ایک قدرتی خوبصورتی کو آپ کے سامنے رکھا جائے تو یہ جس جگہ کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی کیمرے کے سامنے ہیں یہ اس جگہ کو گلی بزار کا آ جاتا ہے یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکیں گے دو سے تین شاپ سے اور وہ کریانہ سٹور وغیرہ ہیں اور یہاں پہ آس پاس میں کافی زیادہ آبادی ہے لیکن وہ سردیوں میں یہاں پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اکا دکا لوگ یہاں پہ رک جائیں سردیوں کے معینے میں ویسے سردیوں میں یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا اور اس سے آگے کے طرف اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کو جگہ جو خوبصورت مقام جہاں پہ آپ شارع ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی لنگال وارٹر فال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا آج کل کی سب سے مشہور جو جنت آبشار جنت وارٹر فال اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے تقریباً آپ کو دس سے بارہ کلومیٹر کی ڈرائیو کے بعد ملیں گی ریالہ میں جانے کے بعد اگر آپ وہاں سے دھائیں طرف موٹ جائیں گے تو وہ آپ کو سیدھا نگال وارٹر فال کی طرف لے جائے گی وہ جگہ وہاں پہ کافیات تک سیاہ حضرات جاتے ہیں اور بہت ایک امیزنگ جگہ ہے گھومنے کے لحاظ سے اور انجوائے کرنے کے لحاظ سے اور اگر آپ ریالہ میں پہنچنے کے بعد لفت کی طرف ٹر لیتے ہیں تو آپ کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کی ڈرائیو کے بعد الجنت آبشار وہ بھی میری اس ویڈیوز میں موجود ہے میرے چینل پہ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرف آپ چلے جائیں گے اور وہ بھی ایک بہت بہترین مقام اور بہترین لوکیشن دیکھنے کو ملے گی بہت انجوائے والی جگہ ہے وہاں پہ اور اس دفعہ میں نے گرمیوں میں دیکھا گئے وہاں پہ بے شمار سیاہ حضرات گئے اور انہوں نے اس جگہ کا رخ کیا اور اپنے کیمرے کی آنکھ میں وہاں کی قدرتی خوبصورتی کو اور وہ جہاں پہ وارٹر فال ہے جو بہت امیزنگ منظر پیش کرتا ہے اس کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا میں سعودی عرب میں بیٹھ کے ویلوگنگ کی ویڈیو بناتا ہوں ابھی کچھ عرصہ قبل ہی میں نے اپنے چینل کو کریئٹ کیا اور میں نے سوچا کہ یوٹیوب پہ اپنے علاقے کی نیچرل بیوٹی کو تمام تر لوگوں تک پنچایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویلوگنگ بھی کی جائے تو میں نے سوچا آج یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں امید کرتا ہوں میری تمام تر ویڈیو آپ کو ضرور پسند آتی ہوں گی اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور میں اپنے علاقے کی اسی طرح کی بشمار ویڈیو آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ میں ویل آگنگ کی ویڈیو بھی آپ کی اسمہات کرتا رہوں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ